آپ اس طرح نہ کریں دستی صاحب اس طرح نہ کریں تشریف رکھیں تشریف رکھیں تشریف رکھیں مجھے یہ موقع دینے کا آپ اپنی تقریر میں بول لی جائے گا آپ چیئر کو ڈکٹیٹ نہ کریں دستی صاحب آپ یہ بدماشی تو پھر آپ کر رہے ہیں آپ چیئر کو ڈکٹیٹ کرنا چاہ رہے ہیں یہ نہیں ہوگا آپ نے اگر ہاؤسلی چلانا تو میں اجان کر لے دیتا ہوں نہیں آپ نے اگر ہاؤسلی چلانا آپ کو رمپورٹ ایٹ کر دیں بہت بہت شکریہ جناب سپیکر یا ڈیپیٹی سپیکر صاحب بجٹ سال دو ہزار چوبیس دو ہزار پچیس وزیر خزانہ صاحب نے کچھ دن پہلے پیش کیا میرا پہلا تبصرہ تو اس بجٹ کو دیکھ کے باوجود اس عمر کے کہ میں خود ایک ایسی جماعت سے تعلق رکھتا ہوں جو کہ حکومت کی حلیف جماعت ہے لیکن ہمارے درمیان جو سمجھوتا یا انڈرسٹینڈنگ ہے اس میں کہیں پر ہم ایک دوسری کو اس بات پر نہیں روکتے کہ جو راست بات ہے جو سچ اور حق بات ہے اسے برملا کہا جائے تو میرا پہلا تبصرہ تو اس بجٹ کو دیکھ کر یہی ہے کہ یہ ایک ریوائیتی بجٹ ہے اور ستتر سالوں سے جو پاکستان میں اسٹیٹس کو قائم ہے یہ اسی کا تسلسل ہے اس کی کوک سے اسٹیٹس کو جنم لیتا ہے اور اسٹیٹس کو کی اسٹیٹس کو کی کوک اسٹیٹس کو کی کوک سے اس طرح کا ریوائیتی بجٹ جنم لیتا ہے ایکسکیوز ہے آپ کے پاس کہ فسکل اسپیس کم تھی اور کرزوں کے بوش تلے آپ کی معیشت دبی ہوئی ہے اس بات کو میں مانتا ہوں لیکن اگر راستہ نگالنا چاہیں تو کم اس کم اسٹیٹس کو سے میں نجات مل سکتی ہے کہ بہرحال اپنا حال ایک جیسا ہے ستتر سالوں سے ہر ایک سال ایک جیسا ہے کسی بھی رنگ میں رنگ خضا نہیں جاتا یہاں زرد ہرہ لال ایک جیسا ہے تو یہ ایک ریوائیتی بجٹ ہے ستتر سالوں سے جو بجٹ آتے رہے اسی کا ریپلی کا ہے یہاں تک کہ پی ٹی آئی کے دور کے جو چار بجٹ تھے وہ چاروں بجٹ بھی اسی اسٹیٹس کو کا آئینہ دار تھے جس اسٹیٹس کو کا آئینہ دار یہ سال دوہزار چوبیس اور دوہزار پچیس کا بجٹ ہے جنابِ والا میں سمجھتا ہوں کہ ستتر سالوں تک تو ہم نے یہ کھلوار کر لیا کہ عوام کو ایک طرف رکھ کے اپنی مرضی کے بجٹ بنائے لیکن میرے خیال میں اب بات اس نہج پر پہنچ گئی ہے کہ اگر اب ہوش کے ناخون نہ لیے گئے اب ایک عوام دوست معیشت دوست کاروبار دوست بجٹ نہیں بنایا گیا بلکہ اسی طرح کا ایک روایتی بجٹ پیش کیا گیا اور پاس کیا گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ ملکی بقا اور سلامتی کے لیے اگر سب سے سنگین کوئی خطرہ ہے تو یہ روایتی بجٹ کا تسلسل ہے اب ہمیں یہاں پر ٹہر کر سوچنا ہوگا کہ کیا ہم اسی طرح عمرہ کو رعوسہ کو بڑے وڈیروں بڑے جاگرداروں اور بڑے زمیداروں کو ان کی برہ راست آمدنی پر چھوٹ دیتے رہیں ان سے کوئی ٹیکس وصول نہ کریں آئین میں انہیں آئیٹم نمبر سیون فیڈرل لیجسلیٹیو لسٹ میں یہ استثناء دیتے رہیں کہ ایوری ٹیکسیبل انکم مست بی ٹیکس ایکسیپ فر ایگری کلچر جناب ابالا ایگری کلچر کا کنٹریبیوشن پاکستان کی معیشت میں تیئیس فیصد ہے اور تیئیس فیصد میں جو ہماری کراپس ہیں ہماری فصلے ہیں ان کی اگر آپ مالیت لگائیں ان کا اگر جی ڈی پی میں جو کنٹریبیوشن وہ لگائیں اور ٹیکس میں اگر اس شعبے سے صرف ایک فیصد کا ٹیکس اگر آتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک آپ اس اتنی بڑی نائنصافی کو ختم نہیں کریں گے جب تک آپ اتنے بڑے ظلم کو ختم نہیں کریں گے اور تنخوادار تبکہ تنخوادار تبکہ اور صرف تنخوادار تبکے پر ہی ٹیکس کی بھرمار لگاتے رہیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اب آپ کو یہ فرق کرنا ہوگا اس وقت کہ آپ ایک حد سے زیادہ اوور ٹیکسٹ ایکانومی اور رانگلی ٹیکسٹ ایکانومی میں اور ایک گروت اورینٹڈ ایکانومی میں کوئی فرق کرنا چاہتے ہیں نہیں پوری دنیا ٹیکس فری ریجیم پہ جا رہی ہے پوری دنیا ٹیکسوں عام میڈل کلاس پر ایک غریب آدمی پر ایک تنخوادار تبکے پر ٹیکس کی شرعہ کو کم کیا جاتا ہے اور ٹیکس وصول کہاں سے کیا جاتا ہے جو آپ کے براہ راست آمدنی کے ذرائع ہیں وہاں پر ٹیکس لگایا جاتا ہے تو سپیکر صاحب مسئلہ یہ کہ بجلی کی قیمتوں میں اور بلوں میں آپ خوفناک اضافہ کرتے رہیں گیس نہ آئے لیکن گیس کے بل آئے بجلی نہ آئے بجلی کے بل آئیں پانی کا بہران الگ روزانہ میری بہنوں میری بیٹیوں کو پاکستان کے تقریباً میڈل کلاس اور لوئر کلاس تب کیسے تعلق رکھنے والے کو آئے دن تنگ کرتا ہے اسپیکر صاحب میرا صرف یہ کہنا ہے بجلی کے بل گیس کے بل اور پھر ان کی لوڈ شیڈنگ پھر پانی کا بہران یہ بنیادی مسائل ہیں مہنگائی بے روزگاری یہ پاکستان کے عوام کے بنیادی مسائل ہیں جو کاؤس پرائس انڈیکس ہے جو مہنگائی کی شرعہ ہے وہ بیس سے چالیس فیصد ہے جو انیمپلائیمنٹ کی شرعہ ہے وہ بھی تقریباً پندرہ فیصد ہے آپ کی بڑی بڑی ملے بند ہو رہی ہیں آپ کا کیپٹل فلائی کر رہا ہے یہاں سے سرمایہ جا رہا ہے چاہے دوہزار بائیس سے پہلے کا سرمایہ گیا ہو دوہزار بائیس کے بعد سرمایہ گیا ہو بارہ لاکھ نوجوان ہمارا یہ برین برین ہوا ہے جو پاکستان چھوڑ کر اب دوسرے ممالک میں جا کر چھوٹی جابز کر کے بلو کاؤر جابز کر کے کسی طرح گزارہ کر رہے ہیں کیونکہ وہ کم از کم ان کی عزت نفس کو پروٹیکٹ کرتا ہے یہاں عام آدمی کی عزت نفس کو روزانہ کچھوکے لگایا جاتے ہیں سپیکر صاحب مہنگائی بے روزگاری کا افرید اگر اسے قابو میں نہ کیا گیا اس کے جن کو واپس بوتل میں بند نہ کیا گیا کوئی ساٹھ لاکھ لوگ ایک سال میں سری بے روزگار ہوئیں ڈھائی کروڑ لوگ خطے غربت سے نیچے گئے ہیں گزشتہ دو یا تین سالوں کے اندر میرا یہ کہنا سپیکر صاحب کہ ہمیں فالی طور پر اس بجٹ میں تیل گیس بجلی اور یہاں تک پانی کے بلوں میں کمی کرنی ہوگی اور یہ اس طرح ہوگا کہ جو سیلز ٹیکس ہے اس میں کمی کریں جو سیلز ٹیکس تیل تو اس پر سترہ فیصد اٹھارہ فیصد کا اور ٹیکس ہے یہ ڈبل ٹیکس سیشن ہے جو لوگوں سے بصول کیا جاتا ہے پیٹرولیم ڈیولپنٹ لیوی بھتہ ٹیکس ہے پیپلز پارٹی ہو پی ایم ایل این ہو دونوں نے جب اپوزیشن کا رول پلے کیا تو حکومت وقت کو کہا یہ بھتہ ہے یہ خونڈا ٹیکس ہے اسے ختم ہونا چاہیے اور اب شان بین نیازی کے ساتھ پی ٹی آئی کی حکومت نے بھی چار سال تک پیٹرولیم لیوی کو اسی طرح قائم و ضائم رکھا اور ہمارے بھی پیٹرولیم لیوی میں اضافہ ہو رہا ہے یہ ساٹھ ٹوپے تھی اب اس میں اضافہ کر کیسی روپے کیا جا رہا ہے تین تیس فیصد کا اضافہ بیس روپے کا اس میں مزید اس سال اضافہ کیا جا رہا ہے میں صرف آپ سے یہ کہوں گا کہ اب ہمیں لوگوں کی زندگیہ جیرن ہو گئی ہیں زندہ درگور ہو گئے ہیں اگر انہیں جینے کا موقع نہ دیا تو پھر کون سی معیشت کون سی ریاست کون سی سیاست کون سی جمہوریت اور پھر کون سا ملک سپیکر صاحب تین طرح کے آؤٹکم ہیں یہ جو مسائل دیکھیں میں نے علامتیں بتائیں گیس بجلی تیر پانی اور یہ یہ علامتیں ہیں ریٹ ہے فسکل ڈیفیسٹ آٹھ یا نو فیصد آپ کی آمدنی اور اخراجات میں توازن نہیں ہیں پھر آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ پندرہ ارب ڈالر کا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے پھر اس کے اوپر سونے پہ سوہا گا جلتی پر تیل کا گام آپ کا جو ہائی مارک اپ ریٹ ہے تیس فیصد کا ایک کئی دھاری تلوار سے آپ کئی دھاری تلوار سے آپ عام آدمی کو ہم کاٹ رہے ہیں ایک تو ٹیکس وں کی بھرمار اور سیلز ٹیکس کی شرعہ یا انڈیریک ٹیکس ہمارے تمام ٹیکس وں ہے براہ راست آمدنی پر صرف آپ کا ٹیکس ستر فیصد ہے اگر ریل اسٹیٹ پہ یا گھر پہ بھی کوئی ٹیکس لگانا ہے تو ایم کیم پاکستان یا تاجروں کو بھی منانا ہے ایم کیم پاکستان اس میں قلیدی رول پلے کرنے کے لئے تیار ہے بچ حرطی کہ آپ صحیح معنوں میں آمدنی پر ٹیکس لگانا شروع کریں بڑے وڈیروں جاگرداروں کے آمدنی پر ٹیکس لگائیں چھے لاکھ تنخواہ سالانہ کمانے والے یا اس سے زیادہ اس پر آپ نے ڈھائی فیصد کے ٹیکس کے شراغ پانچ فیصد کر دیا دبل کر دیا جو پہلے ہی مرا ہوا ہے اسے اور مار دیا کہ کہیں بچا تو نہیں ہے پھر اس کے بعد اس کے بعد بارہ لاکھ کی تنخواہ سے جو اوپر تھا انہیں ان کے اوپر جو ٹیکس کی چلیا دی اسے بھی ڈبل کر دیا گیا اور جو ہمارے بڑے سمیدار بڑے وڈیرے بڑے قبائل سردار بڑے چوزری بڑے خوانین ہیں بڑے عمرہ رہوسہ ہیں ان کی آمدنیوں پر کوئی ٹیکس نہیں ان استثناء اگر گنے کی آمدنی ہے تو وہ ایگری کلچر آمدنی ہے اس پر کوئی ٹیکس نہیں اور انہیں گنے کے کھیت والوں کی شگر ملے ہیں تو اس کا منافع بھی وہ گنے کے کھیت کی آمدنی میں دکھاتے ہیں اور شگر ملوں کا ٹیکس بھی اس طرح آسانی سے بچاتے ہیں سپیکر صاحب میں یہ جو یک طرفہ پالیسی سے اس سے ہمیں کہیں نہ کہیں لگام دینی ہوگی مارک اپ ریٹ کو تئیس فیصد سے سنگل ڈیجٹ میں فیل فور لاکر کم کرنا ہوگا اور ایکسپورٹ بڑھانے کے لئے جو اخدامات کرنے وہ کرنے ہوگے پیداواری عمل تب ہی بڑھے گا آپ کو رسک لینا ہوگا یہ گیمبل کھیلنا ہوگا کہ ان ڈیریک ٹیکس سیلز ٹیکس سترہ فیصد سے کم اس کم تیل بجلی گیس پر نو پرسنٹ پر لے آئیں سترہ ہوگی لوگ کمائیں گے تو ٹیکس دیں گے اور وہ کمانے لگے تو دیکھیں بے روزگاری کا بھی توڑ ہوگا اگر ٹیکس وں کو کم کریں گے مہنگائی کی شرح انفلیشن بھی کم ہوگا اس وقت آپ کی اکانومی سٹیک جو ہے وہ فریگنیشن کا شکار ہے سٹیک فلیشن اسٹیک فلیشن کا شکار ہے کہ جمود ہے قیمتیں بھی بڑھ رہی ہیں اور گروت بھی نہیں ہے آپ کا پیدا والی عمل رکاوہ ہے روزگار رکاوہ ہے جب پیدا والی عمل رکاوہ ہے آپ کے ایکسپورٹ بھی رکی ہوئی ہیں ایکسپورٹ بڑھانے کے لئے بھی ٹیکس وں کو کم پر نہ ہوگا میڈل کلاس پر اور غریبوں پر اور عام آدمی پر اسے معاشی عمل میں آنے کا موقع دینا ہوگا تب ہی آپ کے دوہزاد تیس کے جو ٹارگٹ ہیں سیکنٹری ڈیولپمنٹ گولز اسٹی جی اس کو آپ پورا کر سکیں گے اور اصل خودمختاری آج کے دور میں کیا اسپیکر صاحب اصل خودمختاری معاشی خودمختاری اگر کوئی ملک معاشی طور پر خودمختار نہیں ہے ہر دوسرے سال ہمیں آئی ایم ایف کے سامنے کاسہ گدہ لے کر جانا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ سبردستی ٹیکسوں اور محاصل ریونیو کو وصول کرنے کے لیے اور ٹیکس لگاتے ہیں آپ کی گروت اور سلو آمدلین کے بیسز بھی قائم دیر ہیں کہ سپیکر صاحب انہیں کم کرنے کی ضرورت ہے پھر دو ہزار آٹھ کے بعد این ایف سی نہیں ہوا این ایف سی پی ڈی ایم ون نے بھی نہیں دیا پی ڈی ایم ٹو نے ابھی تک نہیں دیا لیکن پی ٹی آئی کی بھی چار سال کی حکومت میں این ایف سی پر کوئی نظر سانی نہیں جو ایک ایم بیلنس سوبو اور مرکز کے وسائل کے درمیان اگر اسے بیلنس نہیں کریں گے اگر یہ ذمہ داریاں آپ اس میں تقسیم نہیں کریں گے سی سی آئی میں یا این ایف سی میں یہ چیزوں کو لے جا کے ریویو نہیں کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر آپ کا مرکز بے اثر سے بے اثر ہوتا چلا جائے گا ڈیٹس سرویسنگ کرے گا افاج پاکستان کا اخراجات پورے کرے گا اور اپنے ایشات جو ہیں جو ایکسپینڈیچر کے نام پر ہو رہے ہیں اس میں بھی ورل بینک کی ریپورٹ کو نہیں ایڈپٹ کیا گیا ورل بینک کی ریپورٹ آپ کی کنسلٹیشن سے بنی تھی کے ایکسپینڈیچر کس طرح کم ہوں گے باہر کے دوروں پر جا رہے ہیں سارے فالس زفر موس کو نہ لے جائیں دو وزراء کو لے جائیں کیا ضرورت ہے کہ سارے جو ہے وہ ٹبر آپ کے ساتھ باہر کے دورے پر جائیں اسی طریقے سے جو بڑی گاریاں ان کی امپورٹ ان کی خریداری پر پابندی ہونی چاہیے پھر مختلف بہت سارے شعبے بنے ہوئے ہیں مثال کے دور پر نادرہ ہے لیکن اس کے بعد آپ کے پاس ڈومیسائل بنانے کا ایک الگ ادارہ ہے پی آر سی بنانے کا ایک الگ ادارہ ہے ووٹر لسٹ کے اندراج کا ایک الگ ادارہ ہے کیا یہ سارے ادارے ایک جگہ یک جہ نہیں کی جا سکتے اور یہ سارا کام نادرہ کو نہیں دیا جا سکتا کہ ووٹر لسٹ بھی وہیں سے بن جائے کیا ڈومیسائل اور پی آر سی بھی وہیں سے ڈیٹرمن ہو جائے اور انہیں کے پاس سارے فارمول اور طریقے ہوں دیکھیں یہ اگر آپ کریں گے تو آپ کے اخراجات میں نمائیہ کمی ہوگی بہت سارے شعبوں کو ملا کر یقجا کریں اور یہ جو آپ کے کاموں کی تقسیم ہے اس کو کم کریں اسی طرح این ایف سی میں نے کہا نیوہ دوہزار آٹھ سے سرکیولر ڈیٹ ہم نے مطالبہ کیا کہ این ایف سی سے صرف مرکز صوبوں کا نہیں اب این ایف سی سے مرکز سے صوبوں کا نہیں بلکہ ایک سو تیز زلے ہیں پاکستان کے براہ راست انہیں وہاں سے فنڈنگ ہونی چاہیے ان کی ضروریت وہاں سے پوری ہونی چاہیے انہیں صوبوں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑنا چاہیے یہ آرٹیکل سات کی بات کی تھی اپوزیشن لیڈر نے اپنی تخریر میں کہ ریاست کی تعریف کی ہم سب ریاست ہیں تو بلدیات ادارے ہیں ظل حکومت بھی ریاست ہیں صوبے بھی ریاست ہیں مرکز بھی ریاست ہے اسمبلی بھی ریاست ہے تو پھر یہ جو آخری تیر ہے جمہوریت کا اور ریاست کا سب سے نچلا تیر اس کو اگنور کی جاتا اسے اختیارات بھی دینے چاہیے اسے وسائل بھی ملنے چاہیے پھر سرکولر ڈیٹ ہے جو کہ اس وقت پچیس سو ارب سے زیادہ ہو چکا ہے پچیس سو سے تین ہزار ارب تک جا چکا ہے نیشنل ڈیٹ آپ کا تقریباً ستر ہزار ارب تک پہنچ چکا ہے اسے آپ کس طرح ادا کریں گے ڈیٹ مینجمنٹ کا کوئی روڈ میپ نہیں یہ بجٹ آپ کی معاشی پولیسی کا آئیندار ہو آپ کو تو اپنے short term medium term اور long term تینوں phases دینے تھے کہ سرکولر ڈیٹ کیسے مینج کریں پھر public private partnership کے تحت آپ کی public center enterprises ہیں وہ کیسے public private partnership کے ذریعے دی جائیں گی اس کا جو پیسہ آئے گا وہ کہاں پر خرچ ہوگا اس کا پیسہ ڈیٹ منجمنٹ میں خرچ کریں اب dedicate کریں سارے پیسے کو جو آمدنی کے ذرائع ہیں جو نئے ہیں ان کو آپ مین پول کی آمدنی میں مت شامل کریں اگر آپ نے مین پول کی آمدنی میں شامل کیا تو پھر وہ بے صرفہ جو خیر ضروری اخراجات اسی طرح وہ پیسے خرچ ہوں گے تو جہاں سے آمدنی ہے اس کو dedicate کریں اگر بحریہ ٹاؤن کی زمینیں ایکسٹرا دی گئی تھی اور پانچ سو عرب روپے یا سات سو عرب کی پینلٹی لگی اور اس سے کئی سینکڑو عرب سپریم کورٹ کے پاس ہیں تو یہ پیسے کراچی کے ریولپمنٹ کے لیے مقصوص ہونے چاہیے پندرہ سالوں سے کراچی کو پانی نہیں دیا گیا ایک اضافی بونت پانی نہیں ملا اب پندرہ سال میں یہ پانی اگر آپ نہیں دیں گے کی فور کا منصوبہ دول ڈرمز میں آپ کے کھٹائی میں پڑا ہو تو سپیکر صاحب اگر یہ پانی کا منصوبہ آگے نہیں بڑھا سرکولر ٹرین کا منصوبہ اور جو رقم رکھی گئی ہے کچھ آنسو پہنچے گئے ہیں تھوڑی رقم رکھی گئی ہے لیکن وہ خطیر رقم نہیں ہے کم پچاس سے سو روپے پانی پر رکھنے چاہیے پچیس روپے سے سرکولر ٹرین کے منصوبے کے لئے پیسے رکھنے چاہیے نکاسی آپ اور سینیٹیشن کو ریویمپ اور موڈرنائز کرنے کے لئے بھی پیسے اور رقم مقصوص کی جانے چاہیے اور صرف کراچی نہیں ہیدر آباد سکر میپرخاس نواب شاہ لڑکانا اور لاہور کشاور کوئٹہ فیصل آباد ملتان یہ پاکستان کے جو ایک سو تیس ازلہ اہم اور بڑے شہر ہیں ان کو یہ رقم دی جانی چاہیے برائے راست فنڈنگ مرکز سے ان کی ہونی چاہیے این ایف سی سے اسپیکر صاحب اب آپ آئیں ایف ڈی آئی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کتنی ہوئی ہے بائیس سالوں میں چوالیس ارب یعنی کہ عصتاً ایک سال میں دو ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ آئی ہے جو کہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے یعنی بائیس سالوں میں کوئی اس میں اضافہ نہیں ہوا ہر سال دو ارب ڈالر جو ہے وہ آپ کو باہر سے آتے ہیں اور اس میں بھی کچھ پورٹ فولیو انویسٹمنٹ ہے جو سٹاک مارکٹ میں چل جاتی لیکن یہ جو کیپٹل گین ٹیکس کی شرعہ کو آپ بڑھا رہے ہیں تو آپ اپنی سٹاک مارکٹ کو بھی کیپٹل مارکٹ کو بھی فرسٹریٹ کریں گے اس کا پہیہ بھی بٹھانے کی تیاری آپ کر رہے ہیں سپیکر صاحب میرا یہ کہنا ہے کہ ایف ڈی آئی یعنی پی ٹی آئی حکومت میں بھی ایک اچھار یہ نو بلین ڈالر کی عوصت ہے ایف ڈی آئی تو نہ ان چار سالوں میں ایف ڈی آئی میں کوئی اضافہ ہوا نہ اس سے پہلے ہوا جو پانچ سال کی شاید خاند باسی صاحب کی حکومت کی ہے نواز شریف صاحب کی نہ اس میں ہوا نہ ابھی تک کوئی یہ اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے تو اس کا مطلب سرمایہ کاری نہیں ہوگی اس کا مطلب ہے کہ انویسمنٹ نہیں ہوگی انویسمنٹ کب ہوگی جب آپ کے اپنے لوگ انویسٹ کریں گے آپ کے اپنے لوگ پیسہ روکنے بچانے اور ڈر و خوف میں مبتلا ہو کر دوبائی اور پوری دنیا میں وہ پیسہ جو بھیجا جا رہا ہے اور وہاں پھر پراپٹی لیکس کا جو ہے وہ ایک سکینڈل آپ کے سامنے آتا ہے کبھی پاناما لیکس کا سکینڈل آپ کے سامنے ہوتا ہے تو یہ سارے پیسے باہر کیوں جا رہے ہیں اگر کنسٹرکشن انڈسٹری پر یہ سیون ای کا قانون جو ٹیکس ہے اسی طرح اگر لاغو رہا تو دیکھیں پہلا گھر جس نے بنایا ہے اسے اگر اس نے اپنی جمع پونجی سے وہ بنا لیا تو کم اس کا مجھ سے تو ٹیکس سے استثنہ دیں اگر اس کا ایک گھر ہے ایک سے زیادہ گھر ہیں آپ جائدادوں پر املاک پر آٹ پیل دیں اور اپنے آپ کو ریجسٹر کرا دیں مجھے بتائیں کہ کیسے تاجر ریجسٹر کرائیں گے آئیں طریقہ ہے جو آپ کا انسٹیٹیوٹ آف چارٹڈ اکاؤنٹ جو فرم ہیں جو اسسوسییشن ہیں ان کے پاس چلتے ہیں ان سے سارے نئے گریجویٹ لیتے ہیں جو اے سی سی اے کر رہے ہیں جو چارٹڈ اکاؤنٹنسی کر رہے ہیں جتنے انسٹیٹیوٹ ہیں ان بچوں کو لے کے مختلف مارکٹ میں چھوڑ دیں ان بچوں کو لے کے ذرہی زمینوں پر چھوڑ دیں مختلف جہاں کپاس ہے جہاں گنہ ہے جہاں چاول ہے جہاں مکہی ہے جو آپ کی چار مین کراپس ہے آپ ہر جگہ ان کو ان سے سروے کرا لیں اور آمدنی پر ٹیکس لگانا شروع کریں اور جو بھی آپ کا اکانومی کے سیکٹر چاہے ٹریڈرز ہوں ریل سٹیٹ ہو بلڈرز ہوں یا وڈیرے جاگردار ہوں اب اگر یہ اپنی آمدنی کو ڈیکلیئر نہیں کریں گے اور پھر اس آمدنی پر ٹیکس نہیں دیں گے تو یہ ملکی بقا سلامتی کے ساتھ جو ہے وہ ایک سنگین مزاک ہوگا تو آمدنیوں کو اسیس کریں اور آمدنی پر ٹیکس لگائیں یہ سیلز ٹیکس کی افرید یہ پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی لگا ہے اس نے تباہی بربادی کے علاوہ کچھ نہیں گیا مجھے لگتا ہے کہ جو ہماری اشرافیہ ہے جو ہمارے بابو ہیں جو یہ بیٹھ کر بجٹ بناتے ہیں یہ اشرافیہ یہ بابو میلے خواہد میں بے اسی کے اس لیول پر ہم پہنچ گئے ہیں کہ ہمیں عام آدمی کی پلائٹ اس کی جو بپتہ ہے جو اس کی روز مرہ کی زندگی ہے کہ اچھا ورکنگ کلاس کو بھی آپ نے کوئی موقع نہیں دیا عام آدمی کو اور جو آپ کا سرمایہ کار یا انڈسٹریلیسٹ ہے ہم نے اسے بھی کوئی موقع نہیں دیا ہم تو کسی بھی سروس سیکٹر اس پر الگ ٹیکس ہے انفرسٹرکچر ٹیکس ان پر نئے نے ان پر ٹیکسز لگا دیئے گئے پھر انفرسٹرکچر سیس ایک سو پچھتر عرب روپے کا جو کسٹمز ڈیوٹی کے ساتھ کراچی کی پورٹ پر جمع ہوتا ہے اور جو کہ کراچی کا جس پر حق ہے وہ بھی سوبائی جو سیلس ٹیکس آن سروسز اس کے ساتھ اسے جھوڑ دیا جاتا ہے وہ تین سو ساڑھے تین سو عرب کو آجتا ہے یہ تو کم از کم وفاق یہ جمع کر رہا ہے انفرسٹرکچر سیس امپورٹر سے تو یہ تو کم از کم جو ہے وہ کراچی جو ساڑھے تین کروڑ کا شہر ہے ایک زبان بولنے والے کا نہیں پورے ملک کے ہر زبان بولنے والے کا شہر ہے پھر ہر علاقے کا پاکستانی کراچی میں رہتا ہے تو اسپیکر صاحب میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اوور ٹیکس ایکانومی اور رانگلی ٹیکس ایکانومی سے گروتھ اورینٹڈ ایکانومی کی طرف جانا ہے ایکسپینڈیچر کو کم کرنا ہے جو رانگ پرائیورٹیز ہیں یعنی منصوبوں کو آپ ختم کر دیتے ہیں لیکن عللے تعللے اسی طرح رہتے ہیں نتیجہ کیا ہو رہا ہے اب ان ساری چیزوں کا شاخ اصانہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے آپ کی سڑکوں پر آپ کے چھوٹے ایک سو بیس اسی گس کے گھروں میں کون سا رییکشن جو ہے وہ پل رہا ہے خودکشیوں میں آئے دن اضافہ ہو رہا ہے پہلا جو اس کا جو پرولہ آؤٹکم ہے وہ خودکشیاں ہیں ان میں اضافہ ہو رہا ہے اور اضافہ ہو گا اس بجٹ کے بعد دوسرا جو ہے وہ سٹریٹ کرائم اب کراچی کا حال دیکھ لیں گولڈ میڈلسٹ بچے وہاں پر مارے گئے ہیں جو ہمارے اساسہ تھا جو ہمارا مستقبل تھا اپنے ماں باپ کی آنکھوں کے تارے تھے کتنے خواب انہوں نے اپنے آنکھوں میں سجائے تھے کیسے کیسے خواب دیکھے تھے لیکن آج ان کے ساری امیدیں جو ہیں وہ ان پر پانی پھر گیا ایک رہزن آیا ایک ڈاکو آیا کچھے کے علاقے سے اس نے پکے کے ڈاکووں کے ساتھ گھڑ جوڑ کیا کہیں سے کوئی سرپرستی لی اور اس کے بعد اس نے یہ کام شروع کر دیا یہ ایک مذہب دیکھیں نا پورے ملک میں کہیں پر سٹریٹ کرائم اگر ہوتا ہے تو اس طرح بے رحمی اور بے حسی سے لوگوں کا قتل عام نہیں ہو رہا جیسے میرے شہر کے بچوں کا ہو رہا ہے تو اس پر پورے ملک زمیر کو جاگنا ہوگا یہ صرف میری ذمہ داری نہیں ہے اور اس میں کوئی ایک زبان بولنے والا شہید نہیں ہو رہا ہر زبان بولنے والا جو کراچی میں اردو بولنے والا مہاجر ہے پنجابی سندھی سرائکی بلوچی ہزارے وال کشمیری گلگیتی بلتی کوئی بھی ہے سب جو ہے وہاں پر آئے تو تیسرا نتیجہ تو دو نتیجے سوسائیڈ اور سٹریٹ کرائم میں اضافہ ہوگا اور تیسرا لوگ اب ریاست سے سیاست سے لوگ معیشت سے لا تعلق ہو کر احساس محرومی احساس بیگانگی میں جا رہا ہے اور وہ ایلینیٹ ہو رہے ہیں اور یہ بغاوت کی طرف ان کا رجان جا رہا ہے جیسا آزاد کشمیر مظفر آباد میں ہوا کراچی دریں اس وقت سے کہ جب کراچی میں لڑکانہ میں پشاور کوئٹہ لاہور میں اور ملتان میں اس طرح کے مناظر جو ہیں وہ سامنے آنے لگے لوگ سڑکوں پر بیٹھ جائیں انہیں نہ ملک سے واسطہ ہو نہ ریاست سے واسطہ نہ آئین سے نہ قانون سے جب ان سے ان کا زندہ رہنے کا حق ہی چھین لیا تو پھر ملک دشمنی پر اگر وہ آمادہ ہوں ملک دشمنی پر مبنی نعرے لگائیں تو پھر آئین اور قانون ان کی کیسے گرفت کرے گا میرے خال میں انہیں زندہ رہنے کا حق دے انہیں آئین میں اور قانون میں جو ان کا حق ہے وہ دیں تو پھر جو ہے وہ آئین اور قانون ان پر آپ لاغو کریں اگر آئین میں اور قانون میں زندہ رہنے کا حق ہی چھین لیا تو پھر آئین اور قانون میں گرفت کیسی پھر ان کے کسی بھی ریاکشن کی جو ہے وہ وہ اس کی گرفت کیسی وے فورڈ کیا ہے نیشنل کنسینسس تھرہو نیشنل ریکنسیلیشن ایک قومی ایجنڈا چارٹر آف پولیٹیکل سوشل این اکانومک سٹیبلیٹی ساری سیاسی جماعتیں سر جوڑ کر بیٹھے ہیں ورنہ اگر کچھ سالوں میں اگر اگر آج یہاں کی حکومت ہے کل ان کی اگر حکومت آ بھی گئی تو وہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت تک جو معاشی بوران ہے وہ جو صورت و شکل اختیار کرے گا کیا کسی کے بس میں ہوگا کوئی ایک جماعت اس ملک کے معاشی مسائل ہوں معاشرتی مسائل ہوں انسانی وسائل کی ترقی کے مسائل ہوں تعلیم اور صحت کے شعبے سے جڑے مسائل ہوں کوئی نہیں حل کر سکتا ہے اس کیگر صاحب اسی لئے کراچی چیمبر آف کومرس نے کچھ تجاویز دیئے میں مختصرا آپ کے سامنے رکھ دوں کہ انہوں نے کہا ہے کہ چھے لاکھ سے جو انکم ٹیکس کی سیلنگ ہے سالانہ آمدنی اس کو اضافہ کر کے بارہ لاکھ کر دیں اس سے ایس ایمیز اور شاید ٹریڈرز بھی ریجسٹر ہو جائیں گے پھر اسی طرح آپ نے ایک فیصد کا جو ٹرن اوور بیسٹ ایف ٹی آر ہے جو فائنل ٹیکس ریجیم ایکسپورٹ پر ایک فیصد کا تھا اسے انتیس فیصد کر دیا ہے ایک طرف آپ ایکسپورٹ بڑھانے کی بات کر رہے ہیں تجارتی خسارہ کم کرنے کی بات کر رہے ہیں دوسری طرف آپ اسے سٹینڈر ٹیکس سیشن کے ذریعے انتیس فیصد کا ٹیکس لگانے کی تیاری کر رہے ہیں پھر ایسا ہوگا تو ایکسپورٹر پر سوپر ٹیکس بھی لگے گا پندرہ فیصد کا جو کارپورٹ سیکٹر پینتیس فیصد دے رہا ہے پندرہ فیصد ڈیویڈنڈ دے رہا ہے اور پندرہ فیصد کا سوپر ٹیکس دے رہا ہے تو پینسٹھ فیصد کے ٹیکس پر کیا کارپورٹ سیکٹر چلے گا کیا ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹری آپ کی چلے گی میرے خیال میں کوئی اور اس بات کو اتنا سمجھ رہا نہ سمجھ رہا لیکن اختیار بیک ضرور اس بات کو مجھے یقین ہے کہ سمجھ رہے ہوں تائید کرتے ہیں بہت شکریہ اچھا پھر ایکسٹرارڈینری پاورز دے دئیے گئے ہیں سیکشن ٹوئنٹی فائیو میں سیلس ٹیکس کے دے دئیے گئے ہیں ایف بی آر کے آفیشلز کو کہ مادر پیدر آزاد ہیں جب چاہیں رات کو چھاپا مارے ارے وہ انجومنے کہتی ہیں مارکٹ کے یار صبح آ جاؤ ہم تعاون کریں گے ہماری آمدینی کو تم اسیس کر لو ہمارے تم بجلی کی کنسپشن کو اسیس کر لو ہمارا جو ٹرن اوور ہے بزنس پر فکس ٹیکس لے لو وہ کہہ رہے ہیں کہ شروع اس طرح کریں فکس ٹیکس لے لیں اور وہ فکس ٹیکس جہاں پہلے تھا وہ بھی آپ ختم کر رہے ہیں وہ بھی آپ ختم کر رہے ہیں جیسے یہ سیون ہی لگایا ہے تو آپ نے فکس ٹیکس کو ختم کر دیا پھر جہاں جہاں استثناء دیا تھا آپ نے ہاؤزنگ میں ہنڈریڈ سی اور ہنڈریڈ ڈی کے پروجیکس تھے بائیس سو ہاؤزنگ کے اس پہ استثناء تھا دو سال کے ایکسٹینشن دے وہ مکمل کیوں نہیں کر سکے روپیہ ڈی ویلیو ہو گیا امپورٹ پر خدگن لگ گئی تو یہ ساری چیزیں تو حکومت کی پالیسی جڑی ہوئے جب حکومت کی وجہ سے وہ پروجیکس مکمل نہیں ہوئے تو حکومت کو اس میں ایکسٹینشن دو سال کی دینی چاہیے نہ کہ سیون ہی لگا کے یا دو سو چھتیس سی میں دوبارہ ٹیکس لیں ایک بار وہ ٹیکس دے چکے ہیں پھر ڈبل جیو پڑی پھر ان کے پر ٹیکس اچھا یہ تو چلیں ایک عام آدمی نے جو بکنگ کرا لی جو گھر بن رہے ہیں جو مکان بن رہے ہیں لیکن لو کاسٹ ہاؤزنگ اسکین کہاں ہیں اگر انہوں نے پچاس لاکھ مکانات نہیں بنائیں ایک کروڑ نوکریہ نہیں دی تو یار آپ تو کچھ دعویٰ کرتے کہ ہم پچاس لاکھ نوکریہ دیں گے اور پچیس لاکھ مکانات بنائیں گے ٹٹ فور ٹیٹ کریں نا یہ صرف الزامات لگا کر اور اسٹیبلشمنٹ سے کون کس وقت قریب تھا صرف یہ سیاست کر کے تو میرے خیال میں عوام کا پیٹ تو نہیں بھرے گا آپ کے شعب انڈسٹری اور سرویس سیکٹر اور آپ کا ذرات بھی اس طرح نہیں چلے گا میرے خیال میں بحث کو فوکس کیا جائے ان چیزوں پر رائے جائے جس سے کہ پاکستان اپنے پیروں پر کھڑا سکے ہمارے یوت کے لیے ہم کتنے قرضے دے رہے ہیں اپنی بہنوں کو کتنے قرضے دے رہے ہیں اور اس میں یہ بی آئیس پی پروگرام جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اس کا کتنا حصہ انشاءاللہ اس سال ہم بے نظیر انکم جنریشن پروگرام میں ہم لگائیں گے وہ گرامین بینک ہے پروفیسر یونس کا ستر لاکھ بہنے بیٹیاں بنگلہ دیش کیا جب اپنے پیروں پر کھڑی ہے پانچ ارب ڈالر کا اضافی ذرے مبادلہ کما کر دے رہی ہے پھر میں نے بھی ہاؤزنگ سیکٹر کی بات کی دی کہ اس پر آپ نے جو ٹیکس پر ٹیکس لگا دیا تو ابھی تو آپ کو جتنی پروپٹیاں دکھی ہیں دوبئی میں پاکستانیوں کی اگلے پانچ سال میں اس سے ڈبل پروپٹیاں ہاں چلی جائیں گی یہ کیپٹل بھی یہاں سے سارا باہر چلا جائے گا جس طرح کے ٹیکس لگائے گیا اور ڈیوٹیز امپوس کی جاری ہے سپیکر صاحب میں نے کہا نا کہ پیٹرولیوم لیوی پہ اچھ آپ نے کہا ٹیکس کلیکشن کا ٹارگٹ ہم چالیس فیصد کرنا چاہتے ہیں دیکھیں یہ چیمبر آف کومرس کہہ رہے ہیں میرا مطالبہ نہیں ہے تو جو یہاں پر فاتہ کے پاتہ کے اور آزاد کشمیر کے بھی اگر نمائندے اور حمددی رکھنے والے ہیں تو کراچی چیمبر آف کومرس نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ ٹیکس کلیکشن کا ٹارگٹ اگر چالیس فیصد آپ بڑھانا چاہتے ہیں جو اس سالواز سے تو پھر it cannot be achieved without tax reforms number one without removing the human interaction on behalf of FBR with the جو ہے وہ taxpayers اگر اس rationalization of taxes اور اس کے بعد reforms of energy sector کے reforms اور doing away with exemptions cost of doing business بہت بڑھ گئی ہے یہ جو exemptions ہیں وہ کہاں ہیں فاتہ میں ہیں پاتہ میں ہیں اور آزاد کشمیر میں چلیں میں سیاسی طور پر اس وقت اپنے لب سی لیتا ہوں اور میں مطالبہ نہیں کرتا لیکن یہ کراچی چلتا ہے تو پاکستان چلتا ہے جو سب سے زیادہ پچاس سے ساٹھ فیصد tax آپ کے revenue اور tax میں کراچی دیتا ہے GDP میں کراچی کا contribution 30 سے 40 فیصد ہے اس شہر کے اگر business اور traders اور investors اور industrialists اگر یہ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ یہ exemption کے بغیر 40 فیصد نہیں ہوگا تو کیا صرف اختیار بیگ سے tax لیں گے کیا صرف وہاں پر آپ جو بڑی textile ملے corporate sector سے اس سے tax لیں گے 65 فیصد 35 فیصد corporate tax آمدنی کا 15 فیصد dividend 15 فیصد super tax 50 کروڑ سے اگر آپ کی آمدنی ہے تو اس پر آپ کا super tax لگ رہا ہے تو یہ اچھا اس کے بعد آپ نے دودھ پر کھانے کی اچھیا پر بھی 18 فیصد general sales tax لگا دیا تب آپ بتائیے کہ stunted growth ہمارے 40 فیصد دچے stunted ہیں اگر دودھ پر بھی آپ 18 فیصد general sales tax لگائیں گے تو پھر بتائیں کون سا شعبہ اور علاقہ جو ہے وہ بچا ہے اور آخر میں capital gains tax 15 فیصد فائلر 45 فیصد non-fائلر یہ capital market سے آپ کا capital سرمایہ 77000 ہے آپ کا اس وقت KPI index کراچی یا آپ کی capital اسی طرح health پر medical equipment سہت کے شعبے کے سارے equipment دوائیاں ان سب پر 18 فیصد sales tax اب آپ کوئی بھی surgery operation پھر charitable hospital ان کے اوپر tax لگا دیا تو charitable hospital جہاں تھوڑا سا لوگوں کو relief ملتا تھا وہاں سے بھی آپ نے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ کر دی کراچی کی میں نے بات کی پبلک پرائیویٹ پارٹنیشپ کی میں نے بات کی میں بس ختم کر رہا ہوں اور medicines پہلے ہی مہنگی ہے اور ہم پڑوسی ممالک کے ساتھ ہمارے تعلقات صحیح نہیں وہاں سے کوئی raw material مگا نہیں سکتے یا تو ہمارے تعلقات اچھے ہوں تو ہماری دوائی سستی ہو جائیں علاج سستہ ہو جائے صحت اور حفظان صحت کے میار بہتر ہو جائیں لیکن ایسا سپیکر صاحب نہیں ہو رہا ہے پھر education پر سیس لگیا ہے تو education بھی اور زیادہ مہنگی ہونے جا رہی ہے cost of production بڑھ رہی ہے مارک اپ زیادہ ہے آباد کی پلائٹ میں نے بتا دی ساری IT sector میں 20 سال پہلے ہم نے اسی assembly میں کہا تھا کہ خدارہ اس sector کو tax exemption دے tax free کر دیں totally zero regime کر دیں IT sector کی لیکن اس وقت بابوں نے مشورہ دیا کہ ہماری یہ آمدہ نہیں تو آپ کو دیکھیں وہ ایک بندر کی مثال ہے کہ کسی شکاری نے ایک بال اب بندر کو بھسانا ہے وہ ڈال دیا ایک ناریل میں تو جتنا بڑا سراخ تھا اتنا بڑا بال تھا چلا گیا لیکن بندر کا ہاتھ بڑا ہوتا ہے بندر نے ناریل میں بال کو نکال نکالنے کے لیے اپنا ہاتھ ڈال دیا اور پورا بندر بھنس گیا ہم صرف سیب نکالنے کے لیے ہم پوری محیشت کو دعو پہ لگا لیں اسی بندر کی طرح ہم نے ہاتھ ڈالا ہوا اینا ریل میں اب ہاتھ بھی بھز گیا نہ سیب نکل رہا تو شورٹ ٹم گین کے لیے ہم میڈیم ٹم اور لانگ ٹم جو بینیفیٹس ہیں پالیسی ڈالر ویت نام کی ساٹھ ارب ڈالر صرف آئی ٹی کی ہے پھر میرے پاس یہ کمپیرٹیو ڈیٹا سارا موجود ہے میں پڑ نہیں رہا یہ میں اپنی تخریر کے ساتھ لگا دوں گا کہ ہماری گروت ریٹ فسکل ڈیفیسٹ ٹریڈ ڈیفیسٹ اور پھر ہمارا پر کپیٹا اور ایکسپورٹ اور ایمپورٹ اور ہماری ریزرف دیکھیں فورٹی پرسن جو تیس ارب ڈالر آپ کے آرہے ہیں نا فورن ریمیٹنس میں تیس ارب ڈالر اس میں سے فورٹی پرسن تو آپ کا ہاؤزنگ میں لگتا ہے کیونکہ پروڈکٹیو سیکٹر جو گروت ہے جو پروڈکٹیو جو انڈسٹری ہیں اس میں تو انسینٹیو ہے ہی نہیں اگر دس لاکھ ایک آدمی کمارا ہے بینکر یا کورپیٹ سیکٹر کا ایک آدمی تنخواہ دو لاکھ وہ بچا رہا تو گھر وہ کہاں سے انڈسٹری لگائے گا یا تو کوئی ایسی انسینٹیو دے اس کو زمینے دیں مفتے جو قبضہ مافیا اس کا شکار ہو رہی ہیں یا تو کوئی ایسی سٹیٹیجی ہو کوئی پلاننگ ہو کوئی ویجن ہو اگر وہ وہ کہتے ہیں کہ دیویل لائز ان دی ڈیٹیل وہ تقریر تو بہت اچھی اچھی تھی لیکن جب ہم ڈیٹیل میں گئے تو پھر پتا چلا دیکھیں ڈی جی فوڈ ہے سندھ میں یہ سندھ گامنٹ کی انہوں نے جو بچے ہائر کی ہیں وہ سارے کے سارے پڑے لکھے بچے ہیں انہوں نے ہائر کی بس میں ختم کر سپیکر صاحب فوڈ سیکٹر میں انہوں نے وولنٹرز ہائر کی پڑے لکھے اور الحمدلللہ اب وہاں کا ریونی بچوں کی بڑھ رہا ہے کیونکہ اس میں ٹرانسپیرنسی ہے آنسٹی ہے انٹیگریٹی ہے یہ نوجوانوں کو ہمیں امپلائی کرنا چاہیے ان کو آگے لانا چاہیے انہیں خرضے دینے چاہیے مف زمینے دینی چاہیے ان کو روڈ میپ دینا چاہیے انہیں بتانا چاہیے کہ وہ گائیڈ کرے کہ کہاں انویسٹ کرے یہ سارا کام اگر ہم نہیں کریں گے تو میرے خیال میں آئی ٹی سیکٹر کو خدا کے لئے اب لو کاؤسٹ ہاؤزنگ سکیم کا کوئی منصوبہ نہیں ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ بجٹ ڈاکیومنٹ میں ارادے بہت سارے ہیں لیکن اس کی منصوبہ بندی روڈ میپ کچھ بھی نہیں ہے اور ایکسپورٹ سپورٹ کے لئے بھی کوئی پلان نہیں ہے گورنمنٹ کے خراجات کتنے کیسے کم ہوں گے اس کا کوئی پلان نہیں ہے یہ لیس سن لیس ڈیپینڈنس آن بینک بارنگ بینک بارنگ دوہزار ارب کی دوہزار کا خسارہ ہے بجٹ ڈیفیسٹ دوہزار کی بینک بارنگ کر لی یعنی جو پیسے آپ لے رہے وہ سود میں واپس کر رہے ہیں تو اب اس وشش سائیکل کو کیسے بریک کریں سرکولر ڈیٹ کی وشش سائیکل کو کیسے بریک کریں گے کہاں سے شروع کریں گے جو ان ٹیپٹ ریسورس ہیں جو بڑے وڑیروں جاگرداروں عمرہ رہوسہ ان کی آمدنیوں پر ٹیکس لگان سپیکر صاحب جدید آئی ٹی آرٹیفیشل انٹیلیجنس ویب ٹری میٹا ورڈز بلوک چین گورنر سند کامران ٹیسوری صاحب نے ماشاءاللہ ایک انسٹیٹوٹ خائم کیا دس لاکھ کا کورس فری میں پڑھا رہے ہیں ایک سال میں یہ بچے انشاءاللہ جب فارغ تحسین ہوں گے باہر آئیں گے انٹرنیشنل مارکٹ میں ان کی مہانہ پندرہ لاکھ کی تنخواہ یہ جائیں گے چھ ارب ڈالر کا ذر مبادلہ یہ بھیجیں گے جب کراچی سے یہ تجربہ ہو سکتا ہے تو گورنر ہاؤس پنجاب میں بھی یہ تجربہ ہو سکتا ہے پھر گورنر ہاؤس بلوچستان میں بھی یہ تجربہ ہو سکتا ہے اسے تو تمام ریاست کے اداروں ستون کو اون کرنا چاہ اس طرح کہ نہ ہنگ لگے نہ فٹ کری رنگ چوکہ ساب بھی مر جائے لاتھی بھی نہ ٹوٹے یہ ون ون سیچویشن ہے بچوں میں انویسٹ کریں ان کے اوپر لگائیں ایگزیمشنز کو ختم کریں میں نہیں کہہ رہا کراچی چیمبر کہہ رہا ہے پاٹا فاٹا آزاد کشمیر وہاں ہماری ٹانگیں کیوں کام اپنے لگتی ہے وہاں کے نمائندوں سے ہم بات کر کے انگیج کر کے کیوں نہیں کر سکتے ہم ریئر اسٹیٹ ٹریڈرز کو بھی منائیں گے بڑی رو اور جاگرداروں کے آمدنی پہ خدارہ اب کچھ سوچیں ٹیکس لگانے کے بارے میں یہ یہ ساری گفتگو کو میں صرف اس پہ ختم کروں گا کہ ایک عظم کی ضرورت ہے ایک رسک لینا ہوگا ٹیکس اوور ٹیکس زدہ اکانومی رونگلی ٹیکس زدہ اکانومی گروت نہیں دے گی گروت نہیں ہوگی روزگار پیداوار سرمایہ کاریک برامدات نہیں ہوگی جب ہی ہوگی جب آپ لوگوں کو سیونگز دیں گے کام کرنے کا موقع زندہ رہنے کا موقع کھانے کا موقع گھر چلانے کا موقع کچھ بل دینے کا موقع یہ سب دیں گے تو وہ کہیں انویسٹ کریں گے اور پھر آپ کا ترقی کے رفتار بڑھے گی پھر پانچ فیصد بھی ہوگی چھ فیصد انڈیا کی اس وقت چھ فیصد ہے بنگلہ دیش کی 5.8 پرسن ہے چائنہ کی 5.5 پرسن ہے ملیشیا کسی کو بھی لے لیں سب 5 پرسن 4.5 سے اوپر ہے تھائیلنڈ 4.5 باقی سب اوپر ہیں ساؤت بنانا چھوڑ دیں حادثے کی عزت پہ ہیں تو مسکرانا چھوڑ دیں زلزلے کے خوف سے کیا گھر بنانا چھوڑ دیں نہ گھر بنانا چھوڑیں گے نہ مسکرانا چھوڑیں گے اور میرے خیال میں فیصلے کا وقت ہے انکلوزی پالیسی ہمارے ساتھ خالد مقبول بھائی کیبنٹ میں ضرور ہیں خالد مقبول بھائی لیکن ظاہر جس طرح بجٹ پاس ہوتا ہے یہ ساری جو ٹیکس لگائے گئے یہ وہاں ڈیٹیل میں ڈسکس نہیں ہوتے ایک موقع بھلے آپ سٹینڈنگ کمیٹی اور فائننس نہ جائیں لیکن جو حلیف جماعتیں ان کو ساتھ لے کر بیٹھیں سر جوڑ کر بیٹھیں ہم آپ کو راستے دے سکتے ہیں بتا سکتے ہیں کہ سیاسی بہران کو بھی حل کرنا ہے معاشی بہران کی بڑی وجہ سیاسی بہران بھی ہے آپوزیشن کو بھی کئی بورٹ پر ساتھ لے کر چارٹر آف پولیٹیکل سوشل این اکانومک سٹیبلیٹی کے ہی وفا پر سلی جھول جاتے ہیں بہت بہت شکریہ شکریہ رانہ آتف صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ جناب سپیکر